ارشان بھائی کو یہ ان کا سمجھ لیں کے سرٹیفکٹ مل گئے اب یہ جو مرضی کام کر سکتے ہیں جی تو میں اپنی اپنی اپورنمنٹ کا ویٹ کر رہا ہوں جو کہ ہے تین بج کا بیس منٹ پر تو سرٹیفکٹ بنوالیا میں نے اسلام علیکم یہ ہے کامران بھائی ماشاءاللہ بہت ہی نائس پرسنیلٹی ہیں اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں تو ابھی آجی کارٹ بنوالے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں ان کے ٹیکس آفیس وی ایم ای نمبر لینے کے لئے تیک سیٹیفکیٹ وہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی بھی انڈویجیل ایکٹیوٹی یہاں پر کرنی ہے جس طرح یہاں پر ٹرینڈ ہے والٹ اور والٹ کوریئر کا اس کے علاوہ کسی بھی ریسپرین میں کوئی بھی جوب کرنی ہے تو اگر کوئی انڈویجیل ایکٹیوٹی آپ نے کرنی ہے تو آپ کے پاس وی ایم ای نمبر ہونا ضروری ہے تو ابھی سب سے پہلا سٹیپ ہے آپ نے کال کرنی ہے نمبر میں لنک دسکرپشن میں اس کا نمبر ڈال دوں گا تو آپ نے کال کر کے اپنی ریزرویشن بک کروانی ہے اور ریزرویشن بک کروانے کے بعد آپ کو ایک ریزرویشن نمبر دیا جائے گا اور ٹائم بتایا جائے گا اس ڈیڈیکیٹڈ ٹائم پہ آپ نے آفیس سے لے جانا ہے اپنا ریزرویشن نمبر دکھانا ہے تو ابھی ہم میں نے اپنی بکنگ کروالی ہے اپوائنمنٹ بک کروالی ہے اور ریزرویشن نمبر مجھے مل گئے تو ابھی ہم بس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم جا رہے ہیں ان کے آفیس تو وہاں پر جا کر میں آپ کو مزید انفرمیشن جو ہے نا وہ بتاتا ہوں جی تو یہ میرے ساتھ ہیں سمیر بھائی ماشاءاللہ کافی پاکستانی بھائی مل گئے ہیں یہاں پر دل لگ جائے گا اچھا بتانا یہ تھا کہ بس سے اتر کر اب ہم وی ایم ای کے سامنے بیلڈنگ آگئی ہے دکھاتا ہوں میں آپ کو کول کرنا ضرور ہی نہیں ہے آپ ووکن بھی آ کے اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں اور اپنا کام کروا سکتے ہیں لیکن اس میں شوئی ہے کہ اپوائنمنٹ پتہ نہیں اویلیبل ہوگی یا نہیں تو آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہو سکتا ہے تو کول کرنا اس لیے بہتر ہے کہ کول کرنے سے پتا چل جاتا ہے کہ نیر ایسٹ کونسی اپوائنمنٹ اویلیبل ہے تو آپ اپوائنمنٹ بک کروائیں نمبر آپ ڈائل کریں گے تو آپ نے نائن کا ڈیجٹ ڈائل کرنا ہے اس سے ہی ہوگا کہ جو انگلیش اوپریٹر ہے نا آپ کی اس سے بات ہوگی لیٹوینین تو سمجھ نہیں ہے کہ آپ تو یہ آپ بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر بناتا ہوں اس کی جی تو یہ دو بھائی ملے ہیں ایرپورٹ پہ بھی آپ نے ایرپورٹ والے بلوگ میں دیکھا ہوگا ہی نے یہ ہے فراہان بھائی ان کا ایک اور بھی نام تھا سکھیرا فراہان سکھیرا اور یہ ہیرو نظر آرہا ساتھ یہ ہمارے حسن بھائی ہیں لیکن ان کے پاس جانا مجھے ایک المہنگا پر ہے میرے سیلتھ اسٹک ان کے پاس ہے پتہ نہیں دیتے ہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی تو ان کی بھی اپوائنمنٹ ہے یہ بھی سارے کمائی کے لیے جو انہا بیہ میں انہوں نے بنانے میں بھی جو انہا بیہ میں بنانے کے لیے یہ انڈویجل سٹیٹکیٹ ہوتا ہے ابھی اندر جاتا ہوں میں میری اپوائنمنٹ ہے تین بج کر بیس منٹ کی تو ابھی تھوڑی سی فنکاریاں کر رہے ہیں وہ پیچھے بھی بھائی آپ کو نظر آئیں گے یہ بھائی یہ پیچھے بھائی نظر آئیں گے یہ بھائی بھائی بھی پاکستان ہے یا ارشیان یہ ارشیان بھائی ہیں یہ بھی اپوائنمنٹ اپنی دن کر کے آئے ہیں آپ因ہ پسکتے ہیں۔ ملابی 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 ایمیل ایڈرس آشان کارن ملابی ملابی آپ نے ایٹیرپ گارڈ مگنania واگ کارے والا خطر چیزوں کریں ٹھیکرو ایڈرس با فریکنگ لٹس جس آفیس آپ نے اپلائے کیا ہوتا وہیں آ کے آپ پک کر سکتے ہیں تو پک اپ کرنے سے پہلے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں نہیں یہ ہے اصل میں یہ ہوتا ہے صرف بورڈ اور بورڈ کیلئے ہوتا ہے صرف دو چیزیں کیونکہ آپ یہ پرائیویٹ ایک فری لانسنگ جیسا جاپ کرتے ہو تو یہ اس کے لئے ہے اگر آپ کی جاپ بغیر لگتی تو پھر آپ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا مطلب بھی میں چار دن مزید بیٹ کرنا پڑے گا آپ کو نمبر آئے گا تو پھر آپ بورڈ اور بورڈ کی ایڈیا اپلائے کر سکتے ہیں اسے پھر آپ اپلائے نہیں کر سکتے اسے ضرورت ہو جیسے بہت شکریہ سار آپ کا جی تو میں اپنی appointment کا ویٹ کر رہا ہوں جو کہ ہے تین بج کر بیس منٹ پر ابھی ہیں تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ ہے تو بھی اندر سے information لے کر آیا ہوں کہ جب appointment میں پندہ منٹ رہ جائیں گے دس سے پندہ منٹ تم اندر جاؤں گا وہاں پر اپنا ٹوکن نمبر ایڈ کروں گا تو مجھے وہاں سے ایک اپنا appointment نمبر ایڈ کروں گا تو وہاں سے مجھے ایک ٹوکن ملے گا وہ ٹوکن لے کر میں اندر جاؤں گا جہاں پر ٹوکن نمبر آئے گا تو وہاں میں کاؤنٹر پر جا کر اپنا جو ہے وی ایم ای جو certificate ہے اس کے لئے اپلائے کرتا ہوں گا تو اس کی فیس میرے کہال سے کوئی نہیں ہے تو اندر جاتا ہوں تو پھر پتا چلتا ہے جی تو میں باہر مشین سے ٹوکن لیا ہے ریزرویشن نمبر وہاں پر میں نے اندر کیا تو یہ مجھے ٹوکن نمبر مل گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اے وان ایٹی ایٹ سامنے سکرین لگی ہوئی ہے وہاں پر ٹوکن نمبر آ رہے ہیں تو آئی تینک ابھی اون ایٹی فور چل رہا ہے تو ابھی باری آ جائے گی میری یہ سامنے ٹوکن نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کاؤنٹرز ہیں جی تو میرا نمبر آ گیا ہے وان ایٹی ایٹ میں یہ انفرمیشن لیتا ہوں یہاں سے تو سرٹیپکٹ بنوالیا میں نے اور یہ بھائی ملے آئے کرگستان سے اور ما شااللہ ما شااللہ یہ بھی مسلم ہیں یس آئی ایس آئی مسلم what's your name my name is اسکرلد سمجھ دونی آئی مجھے لیکن اسکرلد جو بھی نام بدا ہے انہوں نے اور انہوں نے بھی اپنا سرٹیپکٹ بنوالیا you are a student here no i am a driver truck driver What ever کوئی بھی انڈویج fatal والد ، انہوں نے کانہوں انڈویجا مجھے پاڑھی voi انڈویج و کام کی اگر آپ کو سرٹیپکٹ بنوال آگیں ہے ابھی ایک بھائی ملے تھے کرگستان سے ماشاء اللہ مسلم تھے تو مسلمان مسلمان بھائی ہیں اور انہوں نے بھی اپنا سیٹکیٹ بنایا ہے تو امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہوگی کہ وی ایمائی سیٹکیٹ کیا ہے ابھی یہ جو مجھے پیج ملے یہ ایک ریکویسٹ ہے سیگنل آف تھا پھر میں نے کروز کر لیا اب ادھر سے اس طرف جاتے ہیں اچھا میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ جو مجھے پیج ملے جسٹ ریکویسٹ انہوں نے مجھے وینس دے کا کہا ہے آنے کے لیے آفٹر ون ڈے تو پھر مجھے سیٹکیٹ مل جائے گا ابھی یہ سیٹکیٹ سمجھ لیں کہ یہ فور سنگل جوب کے لیے ملے جس طرح زیادہ لوگ کوریر کے لیے بنا رہے ہیں بولٹ اور بولٹ کے لیے میں نے کہا ہم بھی بنا لیتے ہیں کام Delift کے لیے تو خinger جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس ملٹریپل ٹیلنٹ ٹیلنٹ ٹیلنٹس ہے اور ملٹیپل کام کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ وہ کام سٹارٹ کرنا چاہیں گے فور Problem chang Schmidt اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ڈرائیونگ کروں یا کوئی چاہتا ہے کہ میں یہاں پر کوئی چھوٹا سا ریسٹور انٹ بنا لوں ڈہا کوئی چاہتا ہے کہ میں یہاں پر کوئی کٹنگ کا کام سٹارٹ کر لوں سلون کا کام سٹارٹ کر لوں تو وہ پھر دوبارہ ادھر آئے گا اور پھر اس کام کے حساب سے دوبارہ اپنا سلیٹو کر جنریٹ کروائے گا اور اگر میں ٹیکس کی بات کروں میں نے پوچھا ان سے بچوں سے بھی پوچھا تھا لڑکوں سے بھی پوچھا تھا وہ بھی بتا رہے تھے لیکن میرے قل سے ان کی انفرمیشن زیادہ اتھنٹیک ہے یہ کہہ رہے تھے کہ گروس انکم کا 5% جو ہے نا وہ we have to pay for tax 5% tax ہے بھئی تو میں امید کرتا ہوں آپ کو کافی آسانی ہوگی ویڈیو دیکھ کر جب بھی آپ یورپ آئیں گے لیتھوینی آئیں گے تو آپ کو جب بھی vmi number چاہیے ہوگا certificate چاہیے ہوگا تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی تو ملتے ہیں next vlog میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ